اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کی میٹس کے ٹیچر اکرا اروچ آج کس ویڈیو میں ہم ویکٹر انہ پلین کے بارے میں پڑھیں گی تو چلو شروع کرتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ آر سیٹ آف ریئر نمبر سے تو کارٹیزین پلین کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گی آر سکیئر اس ایکول ٹو اوڈر ویئر ایکس کوما وائے ویئر ایکس اینڈ وائے بلونگ ٹو آر ایک ایلیمنٹ ایکس کوما وائے ہم آر سکیئر سے لیتے ہیں پوائنٹ پی ایکس کوما وائے کو ظاہر کر رہا ہے جسے اس کے ایکس اور وائے کوڈینٹ کی مدد سے ملوم کیا جا سکتا ہے ایک ویکٹر یو پلین میں گیون ہے تو پلین میں ایک یونیک پوائنٹ پی ایکس کوما وائے ایکزیسٹ کر رہا ہے اس طرح کے ویکٹر او پی یو کے ایکول ہے اس طرح ہم ریکٹینگرل کوڈینٹس ایکس کوما وائے کو پی کے لیے استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کو ویکٹر یو کے یونیک اوڈر پیئر ایکس کوما وائے سے ریلیٹ کر سکے اب ہم ایڈیشن اور سکیلر ملٹیپلیکیشن کو پلین میں ڈیفائن کرتے ہیں نام روان ایڈیشن نام روان ایڈیشن فور انی ٹو ویکٹرز یو ایکس کوما وائے وی ایکس ڈیش کما وائے اب ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں ویکٹر یو پل Hogwarts وی is equal to ایکس کوما وائے بلیس ایکس ڈیش آش، وائے ایکس کمپوننٹ ایکس کمپوننٹ کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا جبکہ وائی کمپوڈنٹز آپس میں ایڈ ہو جائیں گے جس سے ہمارے پاس یہ step آئے گا x plus x dash comma y plus y dash تو یہ ہے ویکٹر کی addition اب ہم scalar multiplication کو سمجھتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ویکٹر u لیتے ہیں جو کہ x comma y کے برابر ہے اور ایک real number a لیتے ہیں a into vector u is equal to a into x comma y a x اور y component دونوں کے ساتھ multiply ہو جائے گا جسے a u کی value ax comma ay آ جائے گی note real number کے تمام ordered pair x comma y کے سیٹس پر اگر addition اور scalar multiplication کے تمام rule apply ہو تو ایسے سیٹس کو ہم ویکٹر in r square کہتے ہیں جبکہ ویکٹر u میں x اور y اس کے components ہوتے ہیں negative of a vector scalar multiplication میں اگر a minus 1 اور ویکٹر u x comma y ہو تو a into u is equal to minus 1 into x comma y is equal to minus x comma minus y حاصل ہوگا تو ویکٹر x comma y کا negative vector minus x comma minus y ہوگا اس کو minus u سے denote کرتے ہیں اور additive inverse of u یا negative vector of u کہتے ہیں b difference of two vectors ہم difference of two vectors کو u minus v یا u plus into minus v سے define کرتے ہیں اگر vector u x comma y ہے اور vector v x dash comma y dash ہے تو ان دونوں vectors کا difference u minus v کچھ اس طرح ہوگا u minus v is equal to u plus bracket minus v ہم vector u اور vector v کی value کو put کرتے ہیں جسے ہمارے پاس x comma y plus minus x dash comma minus y dash آئے گا اب x component x component کے ساتھ solve ہوگا اور y component y کے ساتھ solve ہوگا جسے ہمارے پاس x minus x dash comma y minus y dash آئے گا تو یہ difference of two vectors ہے next is zero vector ایسا vector جس کے تمام element zero ہوں اس کو ہم zero vector کہتے ہیں جیسا کہ ہم دو vectors u اور v لیتے ہیں u برابر ہوگا x comma y کے اور v بھی برابر ہوگا x comma y کے u plus bracket minus v is equal to x comma y plus bracket minus x comma minus y جسے ہمارے پاس x minus x comma y minus y آ جائے گا minus کرنے سے ہمارے پاس zero comma zero آ جائے گا جو کہ zero vector کے equal ہے تو zero vector zero comma zero کے equal ہے اس کو ہم null vector بھی کہتے ہیں next definition is equal vectors دو vectors u اور v ایک plane میں تب ہی equal ہوں گے اگر ان کے components same ہوں جیسا کہ x comma y is equal to x dash comma y dash یہ صرف تب ہی equal ہوگا اگر x x dash کی equal ہو اور y y dash کی equal ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ vector u برابر ہے vector v کے next is position vector plane میں کوئی بھی point p x comma y لیتے ہیں ایک line segment op جو vector u کو represent کر رہی ہے اس کا initial point origin ہو اور final point p x comma y ہو ایسے vector position vector کہلاتے ہیں کیونکہ یہ point اور vector میں ایک unique correspondence دیتے ہیں magnitude of a vector plane میں کوئی بھی vector u x comma y لیتے ہیں ہم vector کے magnitude یا norm یا length کو اس طرح define کرتے ہیں point p x comma y from the origin o then the magnitude of op is equal to mode of op which is equal to mode of u which is equal to under root x square plus y square یہ magnitude of vector کا فارمولا ہے یعنی vector کے x component اور y component کا square اور under root امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھا گئی ہوگی ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ